آپ دیکھیں ترمیزی کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی سوچ جس کی فکر جس کا مقصد آخرت ہو جائے وہ دنیا کما رہا ہے بھاگ رہا ہے پوچز کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں ہمیشہ آخرت گھومتی رہتی ہے آخرت سوار اس کے ذہن میں ہمیشہ آخرت رہتی ہے تو جس کی فکر اور سوچ آخرت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تین کام اس کے لئے کرتا ہے اتنا صرف ذہن میں بنا لینا کہ آخرت برباد نہیں ہونا چاہیے میں آخرت کو برباد کر کے کوئی کام نہیں کروں گا ٹھیک ہے فائدہ بہت ہے ایسا فائدہ نہیں چاہیے اس میں حرام ہوں نہیں کرنا ہے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کر کے میں کوئی کام نہیں کروں گا کیونکہ اس کو ناراض کر دیا تھا پھر تو تو یہ آدمی جی فکر آخرت کی ہو جائے تو نبی فرماتے ہیں اللہ تین کام اس کے لئے کرتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مالداری ڈال دیتا ہے جالاللہ غناؤ فی قلبہ اللہ اس کے دل میں غنہ بھر دیتا ہے اس کا دل اللہ مالدار کر دیتا ہے کیونکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے تو اللہ اس کے دل میں مالداری بھر دیتا ہے یعنی اس کا دل مالدار ہو جاتا ہے کتنا بھی کمائے دم بالکل مطمئن رہتا ہے مطمئن رہتا ہے دم تو دل مالدار ہو جاتا ہے نمبر دو وَجَمْعَ لَهُ شَمْ لَهُ اللہ اس کے حالات درست کر دیتا ہے اس کے حالات اللہ درست کر دیتا ہے بکھرے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے کوئی کام پینڈنگ نہیں ساپ کہیں ایسا نہیں کی مطلب جو ہے ہاں یہاں کام رکا ہوا ہے یہاں ہے کچھ اس کے سارے معاملات اللہ درست جمع کر دیتا ہے ایک اٹھا کر دیتا ہے وہ سوتا ہے رات میں تو کوئی ایسا کام نہیں کہ ٹینشن ہو ہاں یارے کام پڑا رہ گیا یہاں یہ ٹینش کچھ اللہ اس کے سارے کام کو بنا دیتا ہے جمع کر دیتا ہے اور نمبر تین آپ فرماتے ہیں وَعَتَتْهُ الدُنْيَا وَحِيَ رَاغِمَا دنیا اس کے پاس زلیل ہو کے آتی ہے اس کے پاس دنیا زلیل ہو کر کے آتی ہے کیونکہ جتنا لکھا ہے اس کے پاس تو آنا ہی آنا ہے وہ تو کوئی چھین سکتا نہیں وہ تو آنا ہی آنا ہے دنیا اس کے پاس تو زلیل ہو کے آتی ہے تو سکر آخرت کی بنا کے دنیا کے کوشش کرتا ہے یہ تین کام اللہ اس کے لئے کرتا ہے اور آپ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُنْيَا حَمَّهُ اور جس کی سوچ صرف دنیا کی ہو جائے صبح سے لے کے شام تک اس کی نگاہ میں صرف دنیا ہے وہ دنیا کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دم پاگل دیوانہ سے دنیا کے لئے کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کوئی آخرت نہیں کوئی اللہ ناراض کچھ بھی نہیں صرف دنیا اس کا مقصد ہے ملنا چاہیے چاہے کہیں سے بھی ملے آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے جس کی فکر دنیا کی ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین آئی نہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری ڈال دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر دیکھتا ہے چاہے اس کے پاس کروڑوں ہوں گے لیکن اپنے آپ کو گریب سمجھے میرے پاس کم ہے یہی تو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے غینا چھین لیا اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر دیکھتا ہے اس لیے بھاگتا ہے وہ بھاگتا رہتا ہے کیوں یہ اللہ کا حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے آنکھ میں اس کو فقیر بنا دیں ہمیشہ کتنا بھی اس کے پاس ہے کبھی بہت کم ہے کم ہی دیکھتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان فقیری ڈال دیتا ہے نمبر دو اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے وہ فرقہ لہو شم شم لہو اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے بکھیر دیتا ہے مطلب یہاں کام پینڈنگ پڑا ہے وہاں پڑا ہے وہاں کیس چلتا ہے وہاں چلتا ہے یہاں ابھی یہ حال نہیں ہوا دوسرا کیس ہو گیا مطلب معاملہ بکھرا ہوا ہے بکھرا معاملہ ہے وہاں کوٹ میں چلتا ہے تو وہاں چلتا ہے تو ادھر کوئی معاملہ بھسا ہوا تو ادھر یعنی اس کے معاملات بکھ رہی ہیں معاملہ اللہ بکھر دیتا وہ اور معاملے کا بکھرنا بے سکونی ہے آدمی کو ٹینشن لگا رہتا ہے تو اللہ معاملات کو بکھر دیتا ہے اور نمبر تین دنیا اتنے ہی ملتی ہے جتنا مقدر میں تھا تو پہلے والے کو بھی اتنے ہی ملتی اور اس کو بھی اتنے ہی ملے گا اتنی محنت کرنے صبح سے لے کے شام تک بھاگنے کے باوجود بھی اتنے ہی ملتی جتنا لکھاتا لیکن کیا برباد ہوگی آخرت برباد ہوگی چلی گئی تو یہ اس کا علاج ہے کہ دنیا کمانا چاہیے بھاگنا چاہیے لیکن آخرت کو مقصد بنا کے بھاگنا چاہیے کہاں رکنا ہے بھاگتے بھاگتے کہاں ہی سٹاپ کرنا ہے کہاں رکنا ہے آگے نہیں بڑھنا اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت جہاں برباد ہوئے نہیں کہاں رکنا ہے